اسلام علیکم نیورک کی ایک عدالت میں جرائم کے چونتیس الزامات میں قصور وار پائے گئے ہیں جج گیارہ جولائی کو سزا سنائے گا سزا پر ملک کے سیاسی حلقوں نے فوری رد عمل ظاہر کیا ہے سابق صدر کو بارہ رکنی زیوری نے ہاش منی کیس میں قصور وار قرار دیا تھا ٹرمپ کے اندخابی حریف اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار صدر جو بائیڈن کی مہم نے کہا ہے کہ ایک سابق صدر کو سزا سنانے کے نیو یورک کے جیوری کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بھی قانون سے بالتر نہیں ہے ادھر ٹرمپ پوہم نے ایک بیان میں الزام لگایا ہے کہ ملک کے ایک زیادہ آزاد خیال علاقے میں ان کے خلاف مقدمی کی کاروائی منصفانہ نہیں ہو سکی انہوں نے کہا کہ یہ تیخیر کی بات ہے یہ ایک متنازع جج کا جو بدنبان تھا دھانلی زدہ مقدمہ تھا ایک شرمناک مقدمہ تھا یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سابق صدر کو جرائم کے لیے سزا سنائی گئی ہے وائٹ ہاؤس کے کانسل کے درجمان آئین سمیس نے کہا کہ ہم قانون کی حکمرانی کا احترام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں نیٹو کے اتحادیوں کے درمیان جمعے کو اس موقف کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے کہ مغرب کے طرف سے یوکرین کو فراہم کی گئے ہتھیار روسی سرنمین کے اندر حملہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں جرمنی نے کہا کہ اس نے یوکرین کو اجازت دی ہے کہ وہ جرمنی کے فراہم کردہ ہتھیاروں کو روس میں احتاف پر فائر کر سکے ایک دن پہلے امریکی حکام نے کہا تھا کہ واشنگٹن نے جوزوی طور پر اسی طرح کی بابندیاں ہٹا دی ہیں تاکہ یوکرین کو روس کے سرحد سے متصل مشیقی خارکیف کے علاقے کا دفاع کرنے کی اجازت پلچائے جرمن چانسلر اولوف شلز کے ترجمان سٹیفان ہیپسٹریٹ نے کہا کہ کییف کو بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور اس مقصد کے لیے وہ ہمارے فراہم کردہ ہتھیاروں کو استعمال کر سکتا ہے تاہم نیٹو کے کچھ رکن و مالک اس کی مخالفت کر رہے ہیں اطالوی وزیر خارج شاہ انتونیو تاجانی نے کہا کہ اٹلی کے یوکرین کو دیئے گئے ہتھیاروں کا باہر استعمال کرنا ناممکن ہے انہوں نے کہا کہ ہم روس کے خلاف نہیں لڑ رہے ہم یوکرین کا دفاع کر رہے ہیں ادھر کریملین نے جمعیرات کو مغرب پر الزام لگایا کہ وہ تناو میں اضافہ کر رہا ہے کریملین نے جمعے کے روز کہا کہ وہ یوکرین کے طرف سے روسی سرزمین پر امریکہ کے فراہم کردہ ہتھیاروں سے اہداف پر حملہ کرنے کی کوششوں سے پہلے ہی آگا تھا کریملین کے ترجمان دمیتری پیسکوفل اس بیان پر رد عمل کا ظاہر کر رہے تھے جس میں چار امریکی حکام نے جمعیرات کو خبر اصائدار رویٹرز کو بتایا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے خاموشی سے کی ایف کو اجازت دی ہے کہ وہ روس کے اندر موجود فوجی اہداف پر امریکہ کے فراہم کردہ ہتھیاروں کو لانچ کرے اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی میں جمعے کے روز بھی کاروائیاں چاری رکھی اینی شاہدین نے جنوبی شہر رفا کے گرد فضائی حملوں کی اطلاع دی ہے مصر کے ساتھ غزہ کی سرحت پر واقع شہر میں نقل مکانی کرنے والے کیمپ میں آگ لگنے اور درجنوں افراد کو ہلاک کرنے والے حملے پر شدید مضمت کی جا رہی ہے اینی شاہدین نے بتایا ہے کہ جمعے کو اسرائیلی حملوں میں رفا کے ساتھ ساتھ وستی غزہ کے نصیرات کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا اور خبر اصائدار ایف بی کے نمائندے نے شمال میں شدید بمباری کی اطلاع دی ہے دیر البلا کے ایک ہسپتال اور نصیرات پناہ گزین کیمپ کے دبی ذرائع نے بتایا ہے کہ دو الگ الگ مقامات پر ہونے والے حملوں میں کل گیارہ افراد ہلاک ہوئے ہیں اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے فوجیوں نے رفا کے لال قوے میں آپریشن سرگربیاں جاری رکھی اور ایک فضائی حملے نے اس علاقے میں ایک اسکریت پسند کو مار ڈھالا فوج نے تفصیل بتایا بغیر کہا کہ وستی غزہ میں مزید فضائی حملوں نے کئی دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا جو علاقے میں کاروائیاں کر رہے تھے یمنی باغیوں نے کہا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے خوصی باغیوں کو نشانہ بنانے والے مشترکہ فضائی حملوں میں یمن کے کم از کم سولہ افراد ہلاک اور پینتیس دیگر زخمی ہو گئے ہیں باقیوں کی طرف سے عوام سطح پر تسلیم شدہ ہلاکتوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے یمن کے حوصی باغیوں نے جمعہ کے روز دھمکی دی ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کے گزشتہ رات کے حملوں کے جواب میں بیری جہازوں پر حملوں میں اضافہ کریں گے حوصی عددار محمد البقیتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ امریکی برطانوی جاریت ہمیں فلسطین کی حمایت میں فوجی کاروائیاں جرے رکھنے سے نہیں روک سکتی پاکستان کی وزارت داخلہ کے سیکریٹری محمد خرم آغا کی قیادت میں ایک پاکستانی وفت نے طالبان کی وزارت داخلہ کے حکام سے بے شام میں چینی انجینئرز پر حملے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا چھبیس مارچ سن دو ہزار چوبیس کو اس حملے میں پانچ چینی انجینئرز اور ان کا پاکستانی ڈرائیور ہلاک ہو گئے تھے افغانستان کے عبوری نائب وزیر داخلہ محمد نبی عمری سے تفصیلی ملاقات میں سیکریٹری داخلہ نے بے شام حملے کے بارے میں حکومت پاکستان کے نتائج سے آگاہ کیا اور افغانستان سے مدد طلب کی افغان فریق نے تحقیقات کے نتائج کا جائزہ لینے پر بھی اتفاق کیا اور تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عظم کا اعدہ کیا پاکستانی آنہ سطحی وفد کا یہ دورہ ہے ایک ایسے وقت میں ہرہا ہے جب پاکستان کے وزیراعظم شہبار شریف چار جون کو چین کے چار روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں اور اس سے قبل چینی شہریوں کے لیے دو ملین ڈالر سے زیادہ کی ذرہ تلافی کا اعلان بھی ہو چکا ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کے اوفیشل ایکس سابقہ ٹویٹر ایکاؤنٹ سے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمن کی ویڈیو اپلوٹ کرنے کا معاملہ پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے وفاقی تفتیشی ادارے ایف آئی اے کے سائبر ونگ نے اس معاملے پر انکوائری کا فیصلہ کیا ہے جمعیرات کی شام تفتیشی ٹیم عمران خان سے پوچھ گچ کے لیے اڈیالہ جوہل پہنچی تو عمران خان نے تفتیش میں تاب ان سے انکار کر دیا عمران خان کے اوفیشل ایکس ہینڈل سے انیس سو اکتر کی جنگ اور شیخ مجیب الرحمن کے حق میں ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی جس میں آج کے حالات کا موازنہ انیس سو اکتر سے کیا گیا تھا بھارت کا دارالحکومت دہلی ایک گیس چیمبر بنا ہوا ہے درجہ حرارہ تقریباً تریپنڈ ڈگری تک ریکارڈ ہو چکا ہے شدید گرمی کے نتیجے میں عمران میں اضافہ ہو رہا ہے عموات پی شروع ہو گئی ہیں لوگ سڑکوں پر چلتے چلتے بے ہوش ہو رہے ہیں دہلی میں پانی اور بجلی کی قلت پیدا ہو گئی ہے حکومت نے پانی اور بجلی کے غیر ضروری استعمال پر پابندی آئیت کر دی ہے مختلف علاقوں میں پانی کی راشننگ شروع ہو گئی ہے جبکہ ملک کے مختلف علاقوں میں گرم لہر سے چون افراد حلاک ہو چکے ہیں چین کے دفاعی ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور چین کے دفاعی سربراہوں نے جمعہ کو اس بات پر اتفاق کیا کہ فوج کے فوج سے رابطے بہت عام ہیں انہوں نے بتایا کہ غیر معمولی براہ راست بزاکرات کے نتائج بہت اچھے رہے ہیں شنگریلا ڈائلوگ کے موقع پر امریکہ کے وزر دفاع لائٹ آسٹن اور چین کے ڈنگ جونگ کے درمیان الہیدہ سے ہونے والی یہ بلاقات دونوں دفاعی سربراہان کے درمیان اٹھارہ مہینوں میں پہلی براہ راست بات چیت تھی کریملن نے کہا ہے کہ موسکو نے چین کے طرف سے یوکرین پر ہونے والی امن سربراہی کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا ہے یہ کانفرنس اگلے ماس سویڈزلینڈ میں منعقد ہو رہی ہے چین نے تصدیق کی ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا اور یہ بات اس معاملے کے بارے میں براہ راست آگاہی رکھنے والی چار سرائے نے جمعیرات کو خبر سائدار رویٹرز کو بتائی ہے کریملن کے ترجمان دیمیتری پیسکوف نے صاحبیوں کو بتایا کہ چین کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیجنگ سمجھتا ہے کہ روس کے بغیر ایسی کانفرنس کا نقاد بے سودھ ہوگا موسکو کو سویس مذاکرات میں مدھو نہیں کیا گیا ہے اور اب کرکٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے نوے ایڈیشن کا آغاز یا کمجون سے امریکہ میں ہو رہا ہے جہاں میزبان ٹیم ٹیکساس میں اپنے ہمساہیہ ملک کینیڈا کے مدھے مقابل ہوگی اس ورلڈ کپ ایونڈ میں ریکارڈ بیس ٹیم میں مدھے مقابل ہوں گی جبکہ مجموعی طور پر پچپن مقابلے ہوں گے سن دوہزار ساتھ سے سن دوہزار بارہ کے درمیان ہونے والے پہلے چار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بارہ بارہ ٹیموں نے شرکت کی تھی جبکہ سن دوہزار چودہ سے سن دوہزار بائیس کے درمیان کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ مقابلوں میں اور اب ایک اعلان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے مطالق خبروں اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں ایکسکلوسیف سٹوریز کے لیے فالو کریں وی او اے اردو کا انسٹاگرام پیج ایٹ وی او اے اردو پر ٹی ٹوینٹی کا جنون وائس آف امریکہ اردو کے ٹی وی شو سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یو ٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کورنٹ سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کابشوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیوسر آئیزہ ایرفان اور نیوز ایڈیٹر بیجر جلانی کے ساتھ خالد حمید کو ابھی جازت دیجئے گا اللہ حافظ